ہلوہ ہو گیا ہے ریڈی ہلو گائز تو آج میں بنانے جاری ہے گاجر کا ہلوہ جو اس سیزن کا پہلا ہلوہ ہوگا میں نے ابھی تک گاجر کا ہلوہ سیزن میں نہیں بنایا ہے تو چلیے آج گاجر کا ہلوہ بناتے اور میں کیسے بناتی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں گاجر کا ہلوہ گاجر کا ہلوہ بنانے کے لئے میں نے دیڑھ کلو گاجر لیا ہے اس کو اچھے سے ساپ کرلوں گی دھو لوں گی اور کدگکت کرلوں گی آپ گاجر کا ہلوہ بینہ کدگکت کیے ہوئے بھی بنا سکتے ہو اس کے لئے ہم چھوٹا چھوٹا پیس گاجر کا ہلوہ گاجر کاٹ کے تو کھوکر میں ڈال کے اُبال کے بھی میس کر کے پٹےٹو میسر سے بھی بنا سکتے ہیں پر میں یہاں پہ کب دکس کر کے بنا رہی ہوں یہاں پہ میں گاجر کو کڑائی میں رکھ دی ہوں بننے کے لیے سب سے پہلے ہم گاجر کو تیج آج پہ بھونیں گے چلاتے ہوئے کچھ دیر تک بھونیں گے اور جیسے جیسے کوک ہوتے جائے گا اس کا کلر چینج ہوتے چلا جائے گا لگاتار ہم کو چلاتے رہنا ہے نہیں تو پھر گاجر نیچے سے جل جائے گا تو اس کا ٹینج بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا گاجر کا حلوہ بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے پر فائنلی جو ریجلٹ آتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ گاجر کا حلوہ کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہر کسی کو لگ بگ پسند آتا ہے اور بیچ بیچ میں ہم گاجر کو چلاتے رہیں گے اور ڈھک دیں گے ڈھک ڈھک کے چلائیں گے بعد میں اس میں پانی ریلیج ہو جائے گا تو ہم کو یہاں پہ کھڑے ہو کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آرام سے میڈیم آج پہ اس کو کوپ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں گاجر کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے جیسے جیسے کوپ ہوتے جائے گا اس کا کلر پورا چینج ہو جائے گا میں نے اچھے سے گاجر کو بھون لیا ہے چلاتے ہوئے میں نے اس میں پہلے کچھ ڈالا نہیں ہے میں نے سپ کڑائی میں اس گاجر کو ہی ڈائلک ڈال دیا تھا اور اس کو بھون لوں گی جب یہ اچھے سے بھون گیا تو اس میں میں ایک چھوٹا گلاس دھوٹ ڈال دی دھوٹ کو سوکنے کا ویٹ کروں گے دیرے دیرے یہ سوک جائے گا اور اچھے سے گاجر بھی کوک ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر بلکل اچھے سے کوک ہو گیا دھوٹ سارا سوک گیا ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں سککر ڈال دیں گے سککر ہم ٹیشٹ کے حساب سے ڈالیں گے سب کا اپنا ٹیشٹ ہوتا اس میں میں چار ہری لائچی ڈال رہی ہوں چھلکہ نکال کے کھوٹ کے ڈال رہی ہوں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے سککر جیسے اسے میلٹ ہوگا وہ حلوہ پھر سے تھوڑا گیلا ہو جائے گا تو ہم پھر سے اس کو چلاتے ہوئے سوکنے دیں گے اس پوائنٹ میں ہمیں لگاتا چلاتے ہوئے دیکھنا ہے اور بلکل کھڑے ہو کے دیکھنا ہے بگل میں بات نہیں تو پھر حلوہ تورن نیچے سے پکڑ لگا کیونکہ ہم سکر ڈالیں تو سکر چھپکتا ہے تھوڑا سکر اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے اور وہ تھوڑا جوسی ہو گیا ہے حلوہ اور میں نے ایک کلو دودھ کا ماما بنایا تھا آپ نے دیکھا ہوگا میرے بلوگ میں کہ میں ماما بنایا تھا کھویا بنایا تھا بس ایک کلو دودھ کا مینے بنایا تھا وہ ماما اس میں ڈال دوں گی میں یہ ایک کلو دودھ کا ماما ہے موسیقی 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 جب ماما اچھے سے بھون گیا ہے تو لاشٹ میں میں اس میں دو بڑے چمس گھی ڈال رہی ہوں گھی ڈالنے کے بعد میں ہلوے کو ہن کو لگاتا چلاتے ہوئے بلکل اچھے سے بھوننا ہے جب تک ہلوہ بلکل اچھے سے بھوننا جائے اور وہ ایک ساتھ پورا آنے نہ لگے موسیقی موسیقی لگاتا چلاتے رہنا ہے موسیقی اس پوائنٹ میں ہمیں بہت مہنت کرنا پڑتا ہے ہاتھ بھی دکھنے لگتا ہے بہت یہیں اسی پوائنٹ پہ اس پہ ہم اگر اچھے سے بھونیں گے تو پھر یہیں سے ہم کو اچھا تیشٹ آئے گا ہلوے کا تیشٹ لاشٹ میں جو اچھے سے بھوننا رہے گا گھی ڈال کے اچھے سے ہم بھونیں گے تو بھلکل اچھا ٹیشٹ آئے گا ہلوے کا جتنا اچھے سے بھوننا رہے گا ہلوہ اتنا اچھا ٹیشٹ آئے گا ہائنگل ہلوہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگ بھی آ جائیے ہلوہ کھانے کے لیے اگر آپ کو میری ویڈیو میں کچھ بھی پسند آتا تو ایک لائک جرور کریے اگر پہلی بار میرے ویڈیو کو دیکھ رہے تو سسکرائب کریے ساتھ میں بیل آئیکن جرور دبائیے جو کہ بلکل فری ہے ملتی ہو آپ سے نیسٹ ویڈیو میں سب سے کیلئے تھنک فار واشنگ بائی